بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں پہلا سوال یہ کہ حکومتی اتحادی ایک ایک کر کے الگ ہو رہے ہیں یا حکومت سے تحفظات کا کھول کر اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں کیا حکومت کے لیے ایک نئی سطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اور حکومت اور ایم کیو ایم کے درمیان جو ایک نئی درار پڑی ہے کیا اس کی بڑی وجہ پندرہ روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کو سن حکومت میں و اور حکومت کے درمیان جو اختلافات اب پیدا ہو گئے ہیں کیا حکومت اس کو سولف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی فردوس عاشق آوان کا یہ بیان کہ ایم کیو ایم اب بھی حکومت کا حصہ ہے کس حد تک درست ہے اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے بعد کیا فروغ نسیم بھی وفاقی حکومت سے آنے والے دنوں میں الہدگی اختیار کریں گے وزارت سے استیفہ دیں گے بہت ساری باتیں ہیں حکومت کے لیے پریشانیاں یقیناً بڑھ رہی ہیں دوسری جانب سابق صدر پروید مشرف کے خلاف فانسی کا فیصلہ دینے والی خصوصی عدالت کو لاہور ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب سابق صدر پروید مشرف کی سزا بھی کل ادم ہو گئی اور کیوں اتنی اجلت دکھائی گئی تھی نواز حکومت کے جانب سے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر خصوصی عدالت کی تشکریل کیوں دی گئی تھی اس میں قانونی سقم کیوں چھوڑے گئے تھے اس معاملے پر ذمہ دار کون ہے اس پر پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ پلیٹری لیٹس کا اتار چڑھاؤ لندن کے ریسٹورنٹ میں نکلا ہوا خوری کے لیے سابق وزیر آزم نواز شریف لندن کے ریسٹورنٹ میں دیگر رہنماوں کے حمراہ موجود ہیں ایک میٹنگ کرنے کی تصویر وہ وفاقی وزیر فواد چودری صاحب نے ٹوئیٹ کی وہ وائرل ہوئی اس کے بعد میں وزیر آزم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا ہے سابق وزیر آزم نواز شریف لندن کے ریسٹورنٹ میں موجود ہیں مگر مریم نواز کا ٹوئیٹر ایکاؤنٹ خاموش ہے ڈاکٹرز بلکل بھی کوئی بیان نہیں دیتے رہے اور مریم اورنزیب کی نانب سے بھی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی جبکہ یہی نواز شریف ہے جن کی صحت کے بارے میں چند روز قبل تک آدھے گھنٹے کی گارنٹی حکومت سے مانگی جا رہی تھی کہ آدھے گھنٹے کی بھی گارنٹی حکومت نہیں دے سکتی فوری طور پر بیرون ملک علاج کے لیے منتقل کرنا ہے پروگرام میں ان تمام ترشیوز پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلفن لائن پر ایم کیو ایم پاکستان مرکزی رہنما سینیٹر خوشبق شجاہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمال صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے خوشبق شجاہ صاحبہ آپ سے آغاز کروں گا پچھلی دور حکومت میں ایم کیو ایم کی آنیا جانیا اور اب اس حکومت میں شامل رہنا کیا ان سب کے بعد کراچی کے عوام کو سکھ کا سانس ملے گا کراچی اور ہیدر آباد کے عوام کو جی بہت شکریہ آپ پروگرام میں مدد کرنے کا اصل میں یہ جو آپ نے ابھی اپنے انٹروں میں ساری گفزگو کی ہے اس کا لب بل باب جو سمجھنے آتا ہے بیجی کہ ایم کی اس سے موف کو ابھی صحیح پرکل سے کوئی سمجھ نہیں ہوتایا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی موف ہے عوام کے مسائل کے لیے عوام کے کاموں کے لیے عوام کے ایشیوز کو اٹھانے کے لیے ہی جو مددناس پارٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے عام طبقے سے اٹھ کر آتی ہیں وہ ان لوگوں کو فیس دکھانا پڑتا ہے ان کو اپنا عوام کے اندر اور اس سلسلے میں پاکستان میں مختلف پارٹیز اپنا کردار انجام دیتی رہی ہیں لیکن ایم کی ایم نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے کراچی کے مسائل کو جاگر کرنے کی بات کی ہے جہاں تک آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ایم کی ایم کا ماضی میں آنیا جانیا لگی رہتے ہیں تو ماضی تو ماضی ہو چکا ہے لیکن حال میں جو متحدہ پاکستان کا طرز عمل ہے آپ سب نے دیکھا کہ نہایت ہی سنسیاریٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ الائنس میں بیٹھ کر ان کے مسائل کو حل کیا ہے عوامی مسائل کو قومی مسائل کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھا ہے اب جو ضرورتحال بنی ہے وہ یہ کہ اصل میں دیکھئے بہت عرصہ ہو گیا تقریباً سولہ مہینے ہو گئے اور کراچی کے لیے تکے کا کام نہیں ہوا ہے اگر میں یہ لفظ کہوں کہ زیرو ورک ہے کراچی میں تو غلط نہیں ہوگا کسی قسم کا کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا کسی قسم کی کوئی سکیم شروع نہیں ہوئی کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی پلاننگ نہیں ہے مستقل کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور کمیٹیاں بیٹھتی ہیں وہی پوری پرانی گفتگو کرتی ہیں پھر کمیٹی اٹھ جاتی ہے اصل میں ہم جو ایمکی ایم سے وابستہ لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں ہم بالکلی تو خوشبت شداد صاحب پلاننگ ایم کیوں نے کیا کی ہے کوئی لائن آف ایکشن اپنا ہے یا پوائنٹ آف نو ریٹن پر قائم رہیں گے یا پھر حکومت کو منائیں گے لے کر آئیں گے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کریں گے دیکھیں ایک سیاسی قدم ہے یہ اور خالد مقبول صاحب نے جو ہماری لیڈر ہیں اور جو منسٹر تھے انہوں نے اپنی منسٹری چھوڑی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پر قائم ہوں کہ میں منسٹری دوبارہ نہیں دوں گا اور بیسے ایوک کے لیڈر ہیں پارٹی کے تو انہیں بہت سوالات کا سامنا تھا کہ یا تو وہ پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالتے ہیں یا منسٹری لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ انہیں باقاعدہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ منسٹری وہی نہیں تو انہوں نے لی تھی اور ایک مفات میں لی تھی کہ ٹھیک ہے چلو منسٹری میں بیٹھتے ہیں کیابنٹ میں بیٹھتے ہیں تو شاید جلدی زیادہ مسائل کو وہ کچھ آگر کر سکیں گے اپنا منسٹر صاحب کے سامنے اور دیکھیں یہاں میں یہ بھی کہوں گے کہ امران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے شروع دن سے کراچی کے لیے جو انہوں نے باتیں کی تھی کراچی آئیٹس جو تھے وہ ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے تھے اور یتنیان اسی وجہ سے جس طرح بھی الیکشن میں جو بھی سیٹے میں دیں لیکن بہرحال ان کے چودہ نمائندے ہیں ان کے امپی ایز ہیں ماشاءاللہ تیس سے زیادہ پیٹیس سے زیادہ ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے کہ اگر کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا تو آپ یہ بتائیے ووٹر سپورٹر کس کی طرف دیکھے ہیں جمال صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے سن کے شہری علاقوں خاص طور پر کراچی کے عوام آپ کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں چودہ ایم این ایز منتقب کیے پینتیس سے زائد ایم پی ایز یہاں سے آپ لوگوں کے آئے ہیں مگر شہر کی حالت بہت سے بتر ہو گئی ہے پی ٹی آئی بیانات سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے بہت سارے سوالات ہیں آپ کی ایک بڑی تحادی جس کا تعلق کراچی سے ہے وہ الہدہ ہوئی ہے الہدہ ہونے کا سوچ رہی ہے ایک پولٹیکل ڈیسیجن لیا گیا خوشبخت شجاہ صاحبہ کہہ رہی ہے تو کیا انہیں واپس لانے کے لیے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کراچی کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے حکومت کیا کرے گی ایک بار پھر صرف اجلاسوں سے کی حد تک ہی رہے گا معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو ہماری بہن خوشبخت نے بات کی ہے ان کا پوائنٹ آف یور ہمارا پوائنٹ آف ہے بلکل ایک ہے جو اربن ڈیولیپنٹ کی پاس کیا ہم کرتی ہے کہ سندھ کے اربن سیٹیز کراچی حضراباد بلپرخواست سکھر ان میں ڈیولیپنٹ ہونی چاہیے اور یہی نکتہ نظر ہمارا ہے کہ ان شہروں میں ڈیولیپنٹ ہونی چاہیے اور کراچی کیونکہ ہاں ہمارا کیپٹل ہے ہمارا معاشی حب ہے تو اس میں ڈیولیپنٹ کہیں زیادہ ہونی چاہیے تاکہ بین اللہ قومی طور پر ہم دنیا کو دکھا سکیں گے ہمارا جو کیپٹل ہے ہمارا معاشی حب ہے جس میں دو دو پورٹس ہیں ہمارے پاس کہ وہ ایک سٹینڈرٹ کا شہر ہے تو اس کے لیے ہمیں بلکل اختلاف نہیں ایمکی ایم سے کہ جو ایمکی ایم کی خواہش ہے کراچی میں ڈیولیپنٹ کی یہی ایجنڈا ہمارا ہے کیونکہ ہم بھی کیا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے وزارہ سے مصطفی ہونے کہ کیوں جب ایجنڈا یہ کی ہے تو پھر کراچی کے مسائل کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ہمارا ہم سے ایجنڈا اس لیے بھی مشتر ایک کیا کیونکہ ہم بھی اس شہر کے سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے پاس بھی تیس ایم پی ایز ہیں اس شہر سے چودہ ایم این ایز ہیں تو جو ایم کی ایم کی ڈیمانڈز تھی وہ کوئی نہیں نہیں تھی وہ ہمارا بھی ایجنڈا یہی تھا ہم نے بھی وزیراعظم سے کراچی شہر کے لیے بے تہاشا پروجیکٹس مانگیں لیکن آج جو آپ کو اصد امبر نے تفصیلات بتائی ہیں ایم کی ایم کی آفیس پہ کہ کراچی کے لیے انیشلی جو دو بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں یہ گرین لائنز کے علاوہ اور ڈیفرنٹ لائنز ہیں جو کراچی کا سب سے خوفناک جو صورتیال اختیار کر گیا مسئلہ وہ ٹرانسپورٹ کا ہے پھر پانی کا مسئلہ کراچی میں کئی برسوں سے پانی کا کال اس شہر میں پڑا ہوا ہے تو یہ وہ دو میگا پروجیکٹس ہیں چھوٹے پروجیکٹس تو بے تہاشا ہیں جن کی انگینت پروجیکٹس آ بھی چکے ہیں تکمیل کے مرائل میں بھی ہیں یہ باتیں کراچی والوں کے علم میں ہیں یہ بیانات ہم سن چکے ہیں مسائل کا حل کب ہوگا اب ایک بار پھر سے حسد عمر صاحب آئے ہیں باتیں کی ہیں یہی تو گلہ کیا ہے دکٹر خالد وقبول صدیقی نے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ کا کئی فور کا پروجیکٹ ہے اگر آپ کے شہر کو پانی مل جاتا ہے اب وہ کئی فور کے پروجیکٹ پہ بھی پچاس عرب روپے کی لاغت آنی ہے جو جو گیارہ بارہ گیارہ بارہ عرب روپے لگ چکے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد اب اس پروجیکٹ کی کاؤسٹ ریوائز ہو گئی ہے آپ کے اس کی کاؤسٹ کا ناظت ہوگا تو ابھی صرف توجہ یہ یہ کراچی کے ان دو پروجیکٹس کیوں موجودہ کرنٹ فنانچل ائر میں ہم ان دو پروجیکٹس کو آیا پچاس عرب ہم دو سال میں کراچی کو دے دیں یا پانچ سال میں پورے پانچ سال میں دیں کہ پانی کے مسئلہ پانچ سال میں آ رہے گا یہ تو بہتر ٹائم فریم بھی نہیں دیا گیا اسد عمر صاحب کی جانب سے باتیں کی گئیں اسد عمر نے کراچی والوں کو ایک بار پھر سے سوانے خواب دکھائے گئے اور یہ سوانے خواب ایلیکشن سے پہلے بھی دکھائے گئے تھے کراچی والوں نے دل کھول کر آپ لوگوں کے سامنے رکھا مگر مسائل کا حال نہیں ہوا یہ سوانا خواب نہیں ہے اسد عمر نبی پی این ڈی کی وزارت سمالی ہے اور ان سے زیادہ اچھی کیلکولیشن کون سمجھ سکتا کہ یہ پچاس عرب روپے ایم کی ام تو بیس عرب کراچی کے لیے اور پانچ عرب ہیدر آباد کے لیے پچیس عرب کی ڈیوانڈ کر رہی ہے تو یہ بھی عمد نظر رکھنا پڑے گا کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے جس کے لیے پچاس عرب روپے آپ کو ان اگلے تین ساڑھے تین سالوں میں کراچی پر لگا اگر پانی بھی دینا ہے کراچی نے عمران خان کو ووٹ دیا کراچی کی آخری ہوپ عمران خان ہے اور جو عمران خان نے کراچی سے وعدے کی ہیں میں آج آپ کے چینل پر آنئر کہہ رہا ہوں ہم سے کہ وہ سارے وعدے پورے ہوں گے کراچی کے عوام کی ایک ایک وشیس پوری ہوں گی کہ کراچی کیوں کہ صرف صوبے کا معاشی اب نہیں ہے اس پورے پاکستان کا معاشی ہے اس دورے حکومت میں پورے ہوں گے اس دورے حکومت میں پورے ہوں گے دیر سال تقریبت مزر چکا ہے ہمارا پورا فوکس ہے اس شہر میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو کربلا قائم نصر صاحب نے کہا تھا کراچی کا پہلا دورہ کیا تھا کہا تھا اگلے چھے مہینے کے اندر گرین لائن بس چلائیں گے ڈیر سال ہونے کو آیا گرین لائن بس نہیں چلے دیکھیں گرین لائن بس کا جو جو کوریڈور ہے وہ تو آلموسٹ کمپلیٹ ہوئی گیا ہے نا دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس بہت سارے ایشوز کراچی کے عوام کو سہولتیں اب تک نہیں ملی نا سر بات تو یہ ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ سہولتیں مکمل ہونے پر ہی ملیں گی نا اب وہ روٹ تو کمپلیٹ ہو گیا اس کی بسوں کے آنے کا انتظار ہے وہ بسیں بھی چھے مہینے میں جو منیفیکچر ہے جس نے وہ سپیشل بسیں دینی ہے اس روٹ پر چلانے کے لیے تو اس کا بھی ٹائم کا انتظار ہے اس کے بھی پیسے وفاق دے رہا ہے اس کے بھی سن گورنمنٹ سے نہیں مانگ رہا بیسے ٹھیک ہے خوشبک شنان صاحبہ جمال صدیقی صاحب تو کہہ رہا ہے وفاق دے رہا ہے وفاق کام کر رہا ہے وفاق وعدہ اپنا پورا کرے گا ہے اسی دور حکومت میں کراچی کے عوام سے کراچی والوں سے جو وعدے کی ہیں وہ ہم پورے کریں گے اچھا ایک اور بات ہے آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے بیان دیا ہے کہ حکومتی دیگر اتحادی بھی پریشان ہے اور اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبر ہے فروغ نصیب صاحب بھی وفاقی قابیدت سے الگ ہوں گے تعلق ہے ان کی منسٹری کی صورتحال بھی مختلف ہے انہیں اسپیشلی پرائی منسٹر صاحب نے ان کو وہاں تائنات کیا ہے وہ الہدہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پر ابھی کوئی بات نہیں ہے اب میں یہاں ایک چیز کی مضاحت کر دوں دیکھیں کے فور کی بات ابھی یہ ہے میرے بھائی میں اور گرین لائن کی بات یہ کونسا نیا منصوبہ ہے کے فور کا منصوبہ مصطفہ کمال جب میر ہوتی تھے زمانے سے چلا رہا ہے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کے فور کا منصوبہ اگر آج بھی اس کے اوپر کام پوری تندہی سے شروع گا تو دوہزار اٹھائیس تک مکمل نہیں ہو سکتا میرے بھائی وہ اتنا لمبا چوڑا مسئلہ ہے جس کو کہ پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے گرین لائن کی آپ بات کرتے ہیں گرین لائن کونسا نیا منصوبہ ہے کوئی نیا پروجیکٹ کوئی نئی بات اچھا پیسٹھ ارب روپے کی بات کیے ایک ٹکہ آج تک کراچی کو نہیں ملا نہ ہی کوئی وعدہ پورا ہوا ہم دلا وجہ نہیں دیکھیں منسٹری یا کیابنٹ کے حج جانا ظاہر ہے آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ہی فیصلہ ہوا ہے جس کے لیے یہ کام یہ قدم اٹھایا گیا ہے صرف اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل ہو کراچی کی طرف توجہ ہو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قدم سے کم اکم اتنا تو ہوا کہ آج آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں آج جمال صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں آج اسد عمر صاحب بھی وہاں گئے ہیں ورنہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میٹنگیں ہوتی رہتے ہیں جوانر ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے پی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے کیابنٹ میں کوئی بات نہیں ہو پاتی اور کوئی کئی کسی جگہ روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی نتیجہ تن رابطہ کمیٹی نے بہت غور خوص کی بات کہ ہمیں ایک بات اور بتا دیں جواد کمال صاحب کہ یہ ایک جن کا فیصلہ نہیں ہے بہت عرصے سے بہت عرصے سے یہ بات بیرے غور تھی لیکن اس کے باوجود بہت اہم بل تھے بہت اہم حکومت کے معاملات تھے جن میں ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ہم ابھی بھی کھڑے ہیں بالکل خالد مقبول بھائی نے کلیرلی یہ بات کہیے کہ ہم حکومت کی ہر سطح پر جو مضبط کام ہیں ان کے اس میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی پشت پناہی کریں گے ہم ان سے الگ نہیں ہوئے ہیں ہاں ہم نے وزارتوں سے اس کی کہ شرم آتی ہے آپ یقین کیجئے جب عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ جی کراچی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ حکومت سے ساتھ بیکھیں اور آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کار جئے ہیں خوشبک صاحبہ کیا ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وزارت سے الگ ہو کر پاکستان پی ورڈز پارٹر کی جانت اس سے جو آفر کی گئی تھی اس پر غور کر رہے ہیں دیکھیں مجھے نہیں میں یہ کہوں گی بلاول بھتو صاحب کے موہ سے برسبیل تذکرہ مجھے لگتا ہے کہ فلو آف سپیچ میں ان کے موہ سے بات پھسل گئی اس کو اتنی سنجید کی میں لہا ہم تفسر اس پر بھی تو ہو رہے نا کہ بڑی وضع پاکستان پیپلز پارٹی بھی بنی ہے انہوں نے اتنی سنجیدگی سے کہا بھی نہیں تھا یہ باتیں برسر عام کھڑے ہو کر مائیک پہ نہیں کہی جاتی ہیں اگر ایسا آفر ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ پارٹی کی سطح پر بات کی جاتی ہے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے انہوں نے اپنی زور بیان میں وہ کہہ جائے ایک بات ٹھیک ہے انہوں نے کہی اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی بات تھی تو انہوں نے کہی لیکن وہ کہنے کا طرف بھی کیونکہ دوس نہیں تھا لیکن یہ کہنا کہ آپ حکومت گرائیں آپ اپنی دو وزارتیں چھوڑیں یہ کوئی ہم کوئی لین دین کا مسئلہ کر رہے ہیں یہ کوئی جہاز لیا جا رہا ہے بری بھی جا رہی ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے عوام کھڑے ہیں پریشہ حال نہ پانی نہ گیس تراتی میں چھے چھے دن لوگ کے گھروں میں چولہ نہیں جل رہا ہے جواد کمال صاحب میں دیفنس میں رہتی ہوں دیفنس میں آٹھ دن سے کہیں بھی چولہ نہیں جل رہا تو آپ سوچیں کہ پھر جو اور علاقے ہیں ان میں کیا قیامت ٹوٹی گیا وہ دکھائیں حکومت نے اب تک ترقیاتی منصوبے جو پرانے تھے وہی آگے بڑھائیں ہیں ملکہ وہ بھی ٹھیک طریقے سے آگے نہیں بڑھائیں نئے تو شروع کرنا بہت دور کی بات ہے اور کتنی خطرے کی گھنٹی ہے حکومت کے لیے ایک ایک کر کے آپ لوگ کے اتحادی ناراض ہو رہے ہیں دیکھیں کمال میں آپ کو بتاؤں جو بھی میری پہنچ بک نے کہا بات کہ کیفور دوہزار آٹھ کا منصوبہ بلکل دوہزار میں اس کی پی سی ون اپروو ہوا تھا یہ منصوبہ کے بات شروع ہوا اور دوہزار تیرہ کے بعد بھی اس پر صرف تین سال کام ہوا ہے جس پر ٹوٹل بارہ تیرہ روپا فاق نے دیا اور سندھ حکومت نے دیا کچھ نہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کا کانٹیکٹر اور اس کا کانسلٹن جس نے ڈیزائن بنایا اور جو اگزیکیوٹر ہے وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پجاس عرب میں مکمل کر دیں گے اور چوبیس مہینے میں کر دیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فوکس اس کے فور پہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ دو سال میں کراچی کے عوام کو ہمارے دور حکومت میں مل کے پانی کی صورت میں ان کی گھروں تک پہنچ جاتا ہے تو یہ کراچی کے عوام کے لیے کوئی چھوٹا توفہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اس پر لاغت پچاس عرب آنی ہے اب اس وقت جو بھی معاشی حالات ہیں اس پر ہمارا فوکس کراچی کے انشوز کو بھی ریزولف کرنا جس کی مالیت ساری عربوں میں ہے وہ جو کہ درجنوں سے اکراوس کر گئی کہ پچاس عرب اگر ہم فوراں لگاتے ہیں تو شہر کو پانی دے سکیں گے پھر ایمکیم کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے جو ادارہ ہے کی ایم سی کو جس بدالی کا شکار ہے ترمی ترمیم کی بعد بہت سارے مہکمہ کی ایم سی سے سندھ گورنمنٹ نے لے کر کی ایم سی کو بے آثرا چھوڑا ہوا ہے تو ایک سوال جو سیدارے کو بھی کھڑا کرنا ہے کہ فنڈز کی بات پر جاتی ہے کہ حکومت کے بات ابھی فنڈز نہیں ہے دینے کے لیے ملک کا ستر فیصد سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر اس کے لیے فنڈ نہیں ہے حکومت کے پاس مفاق کے پاس نہیں اس کے لیے فنڈز موجود ہیں اس کے لیے بلکل فنڈ موجود ہے اور جو اس میں پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے لیے بھی موجود ہے جو میں نے بھی ابو کی فور کی پچاس ارب روپے کی مثال دیئے تو وہ یہ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں ہم رائے ونڈیسٹر صاحب منصوبوں کا افتتا کرتے ہیں میاں والی میں کر رہے ہیں قیبر پختونخواہ میں کرتے نظر آ رہے ہیں پنجاب میں کرتے نظر آ رہے ہیں فاق میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو منصوبے ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں بجٹ پر پیسے رکھے جا رہے ہیں مگر ملک کا ستر فیصد سے زائد ریونیو دینے والا شہر کراچی اس کے لیے پیسے نہیں ہے نہیں نہیں اس کے لیے پیسے ضرور ہے دیکھیں جو ایمکی ایم کا گلہ ہے وہ ایمکی ایم کیا اپنے شہر اداروں کے لیے جو ان کے ڈیمانڈ کے لیے کہا ہے ایک سو باستر ارب روپے کے پیکج کے بارے میں صرف سنی رہی ہے کراچی والے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے سر دیکھیں اب آپ مجھے اگر وہ نوٹ شیٹ کہیں گے تو میں وہ آپ کو پاور پائنٹ پر پوری پریزنٹیشن دے سکتا ہوں کہ وہ ایک سو باستر ارب سے کہیں زیادہ کے پروجیکٹ کراچی میں آنے ہا رہے ہیں اور اس کی تفصیلات میرے پاس فوراں موجود نہیں ہیں کیا آپ یہ پریزنٹیشن سننے کے لیے تیار ہیں کہ کراچی کے عوام کے گھروں میں چولے نہیں جل رہے ہیں کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے جتنے پیسے لگ گئے مسائل تو حل نہیں ہوئے نا سر لیکن کمال آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق چاروں صوبوں کو اس کا حصہ دے دیتا ہے اس کے بعد جیسے مداری سندھ حکومت کی بھی آتی ہے بس اب یہ ایک سر پوائنٹ رہ گیا وفاق کے پاس وفاق کراچی کی سڑکوں کے لیے کوئی پیکش تو دے سکتا ہے لیکن ہماری لوکل سڑکیاں ہمارے لوکل ادارہ میں نہیں ہوئی ہیں چاہاں کراچی سے ووٹ لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے عوام کو بتایا کہ یہاں پر این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہم کچھ کر نہیں پائیں گے نہیں این ایف سی ایوارڈ میں نہ کرنے کی بات آپ غلط بات کر رہے ہیں میں کسی صورت آپ کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا میں صرف آپ کو آئینہ نہیں پتا رہا ہوں کیونکہ کراچی کے عوام نے ووٹ دیا ہے ایک جو برسوں سے چلا آرہا تھا کراچی میں اس کو تھوڑا ہے ایک سہر کو تھوڑا پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اس لیے نہیں کہ کراچی کے عوام یہ سنے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت وفاق کے ہاتھ پندے مسائل کے حل کیلئے عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ اور بھی سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں کے ذمہ داری ہیں وفاق اپنے حصے کا وہ کام جو اس نے کرنا ہے وہ پیکج کی صورت میں بھی کر رہا ہے ایس ای ڈی سیل کی صورت میں بھی کر رہا ہے ایک سو باسیٹ عرب سے کہیں زیادہ گئے ان میں ان پروجیٹ کراچی میں موجود ہے میں صرف ایم کی اختلاف کی آپ کو تفصیل بتانا جا رہا ہوں کہ جس بے سرو سمانی کے عالم میں کی ایم سی کو چھوڑا ہے کہ شہری حکومت کو چھوڑا ہے تو اس شہری حکومت کے لیے بھی اگر ان کو پیکج کی صورت ہے وہ فضیل نے وعدہ گیا ہے کراچی میں ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوب ہیں پانی اور جو گیس کا مسئلہ ہے کچھ ٹائم فریم ہی دے دیں اب آپ دیکھیں گرین لائن میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں جس کی یہ واستو ڈیلے ہوا ہے لیکن وہ اور اس کے بعد آنے والے پروجیکٹ کو پورا پین ڈی ڈی ڈیپارٹمنٹ ذمہ داری کے ساتھ اس کو نوٹ کر رہا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز کو اس کے پروجیکٹ کے انجینرز کے ساتھ گیس بوران سر گیس بوران کا بتائیں آج حسن سکوائی پر اتنوں بنا اتجاج ہوا اب وہاں پر ایسوسی ملز ایسوسیشن کی نانب سے کیا گیا ملز آنرز نے اتجاج کیا دیکھیں یہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے کہ ہر سال سردیوں میں گیس کی شاڈج ہوتی ہے اور گرمیوں میں بجلی کی لیکن اس پر آج تک کسی بھی جوال صاحب سلمیہ کو دور کرنے کے لئے تو بہرحال پی ٹی ایک ایک ووٹ دیا گیا تھا خوشبک شداد صاحبہ اس ایشو کو دور کرنے کے لئے ماضی کی حکومتوں نے بھی کوئی سنجیدی سے کوشش نہیں کی لیکن میں آج آپ کو بتا دوں جو آپ مجھے سے مدار قرار دے رہے ہیں ستر سالوں کی اس بوران گیس اور بھی گیا تو میں اپنے اس ٹینور کے دوسرے سال میں انشاءاللہ آپ کو ایک لائن آف ڈائریکشن ضرور دوں گا کہ یہ کیوں خراب ہوئی ہے اور اس کو درست کرنے کے لئے آپ کو دوسرے سال میں ریزلٹ نظر آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ خوشبک صاحبہ آپ لوگ اتحادی ہیں حکومت کے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کراچی پرائیورٹی ہے کام کریں گے کر رہے ہیں مگر ناراضگیاں آہستہ اتحادی ظاہر کر رہے ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ شہر اقتدار میں بیٹھئے کیا واقعی ہواوں کا رخ بدلنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو میرے بھائی نے ایسا بات کی ہے دیکھیں اگر صرف وعدے وعید اور خوابوں کے اوپر زندگی گزارنا ہے تو پھر بہت مشکل کام ہے ستر سال کا سن سن کے اب دماغ و کان پک چکے ہیں کہ ستر سال کی خرابیاں ملی ہیں تو وہ ہم دور کریں گے تو ستر ہی سال لگیں گے اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب جو وزیراعظم ہیں انہوں نے خود یہ کہا تھا اپنی تقریب میں اگر آپ ان کا وہ کلپ نکال سکیں جس میں دوں گا خود وزیراعظم صاحب نے کہا تھا لیکن ہمیں کچھ ایسا احساس ہوا تھا نا کہ یہ حکومت سنجیب جی سے کام کرنا چاہتی کراچی میں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں ہوئے تھے لیکن اب جو میں اس وقت سن رہی تھی جمال صاحب کی باتیں میں حیران ہو رہی ہوں کہ جی نہ پیسے ہیں نہ کچھ یا تو یہ کہہ دیں کہ ہم دے دستو پاں ہیں ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں میں نے یہ نہیں کہا آپ نے کہیں گے نا لیکن صرف وعدے اور وعید کرنے سے کہ یہ ہو جائے گا اور دھائی سال میں یہ ہوگا اور پھر یہ کہ اگر ایم سرم چاہتی ہے ان کے اداروں کو کیونکہ ہمارا تو کوئی ادارہ نہیں ہے خوشبک صاحبہ مجھے بریک پڑھ جاتا ہے مختصر بتا دیجئے ہواوں کا رخ بدل رہا ہے دیکھیں ہواوں کا رخ تو وہی کا وہی ہے کہاں یہ طوفان میں گھرا ہوا شہر یہ طوفان میں گھرا ہوا ملک اسے طوفان میں سے اس کشتی کو نکالنا ہے اس وقت کیا موسم خراب ہوگا ہمیشہ سے اتنا گھٹائیں چھائی نہیں ہیں اس ملک پہ بھی اور اس سیاسی صورتحال میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں تو آپ لوگوں نے تو یہ سنجیدگی کا آپ نے بتایا کہ اس سے کام کرنا ہوگا یہ تو فیصلہ لیا یہ عملی طور پر بھی اس کا کچھ اقدام نظر آئے گا کراچی کے عوام ایم کیو ایم پر بھی کب تک اختفاء کر کے بیٹھی رہے گی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب آئیں بائیں اور شائع کرنے سے کام نہیں چلے گا اور نہ ہی گزرے ہوئے زمانوں کو الزام دینے سے کام چلے گا کچھ ریکارڈ پر لانا کیا واقعی اس بار ایم کیو ایم آئے بائیں شائع نہیں کرے گی بلکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پر قائم رہے گی میں سمجھتی ہوں ان کو چاہیے میں سمجھتی ہوں ایم ٹو ایم نے پر ایک فیصلہ کیا ہے اور خالد مقبول صاحب نے خالد مقبول صاحب وفاقی قابیدہ میں واپس نہیں آ رہے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں ہم حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں گرانے برانے کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ہماری سنسیریٹی پر شک نہ کیا جائے اس بار حقیقت میں عوام کو کچھ نہ کچھ ملے گا تب ہی ایم کیو ایم حکومت میں واپس آئے گی یہ فیصلہ کر لی ہے عوام کو کچھ ملنا چاہیے اگر ایم کیو ایم کو کچھ ملے یا نہ ملے ہمیں اس کی کوئی پرول عوام کو ملنا چاہیے عوام کے فائدے کیلئے ہم کھڑے ہیں اس امید کے ساتھ خوشبک شدہ صاحب ہم بریک پر داتے ہیں کہ کراچی والوں کو یقیناً کچھ ملے گا ایم کیو ایم کو کچھ ملے کراچی کے لیے یہ اس بار ایم کیو ایم واقعی کھڑی ہے خوشبک شدہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں آپ کا بہت شکریہ بریک پر دائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے سابق صدر پروید مشرف کو فانسی کی سزا دینے والی عدالت کو لاہور ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا کیوں قانونی سقوم چھوڑے گئے تھے ایک بریک کے بات پر بات ہوں سابق صدر پروید مشرف کو فانسی کی سزا دینے والی خصوصی عدالت کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے اب پروگرام میں اس پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے واہر قانون وقاس عبریز خان صاحب نے اور پاکستان مسلم لگنون کی رہنما راہیلہ خانے محسین صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی جوال صدی کی صاحب میں پہلے آپ کی طرف آوں گا حکومت پروید مشرف کو بچانے کے لیے ہر حد پار کر رہی ہے وجہ کیا ہے دیکھیں اس میں کوئی حد پار کرنے والی کیفیت نہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہر حد پار کر رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا کہ ان فیصلہ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک ہمارے ملک کی عدالت کو کم سے کم ایک اگر ہر حد پار نہیں کر رہی تو کوشش ضرور کر رہی ہے جی ضرور پہلے ایک فیصلہ رکوانے کی درخواست دی گئی فیصلہ آیا اس پر اعتراض حکومت کی جانب سے آیا پھر اس کے بعد میں اب پھر درخواست دی گئی ہے اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے حکومت مسلسل زور لگا رہی ہے پورا جی بالکل عدالت سے ضرور درخواست کی گئی تھے اس کے لیے خالد اپنا فروع نسیم صاحب نے بھی اس میں اپنا مقدمہ پورے لڑا ہے دیکھیں جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا میں صریح آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو جب آپ پھانسی کے سزا دے دیتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس شخص کے لیے آپ یہ الفہ استعمال کریں کہ اس کو اتنی مرتبہ لڑکا ہو اور اگر اتنی مرتبہ لڑکا کے بھی تسکین نہ پہنچا تو آپ اس کی لاش کو گسیٹو تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ انٹرنیشنلی دنیا میں جب آپ کی ملک سے ایسی کوئی خبر جاتی ہے تو اس سے ایک بیٹ پچر پاکستان کے سامنے جانے کا امکان ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ کوئی انتہا پسند ٹائپ کے ہماری ملک یہ دارے ہیں اور اس طرح کی حکمرانوں کے لیے وہ سزا تعین کر دیں آپ نے سزا موت دے دی ایک سزا موت میں سمجھتا ہوں کافی تھی آپ نے اگر دے دی تھی تو تو اس لیے اس لیے میری ذاتی راہی ہے بیشت ایک عام پاکستانی کہ مجھے بھی اس پر ایک تشویش ہی تھی کہ پوری دنیا میں ہمارا کیا فیض آئے گا کہ اتنا انتہا پسند پاکستان کے ادارے کہ وہاں لوگوں کو سزا دنے کے بعد مرنے کے بعد اس طرح کے فیصلے دیے جاتے ہیں سزا تو ہو گئے آپ کسی کو موت کی سزا دنے کھیل ختم تو میں سمجھتا ہوں کہ وقاس صاحب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ اب عدالتی میرٹ کو پورا کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ پورا اتر رہے ہیں اور قانونی سخم کہاں کہاں تھے اس خصوصی عدالت کو بدانے میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج پر جو فیصلہ ہے پاکستان کی جوڈیچر ہسٹری میں بڑا نوخہ فیصلہ ہے وہ اس لیے کہ یہ جو حصوصی عدالت تشکیل دی گئی تھی یہ سبی مکورٹ آف پاکستان نے تشکیل دی تھی اور ان حصوصی عدالت کے اندر جو ججیس لیے گئے تھے وہ ہائی کورٹ کے جسٹس آہبان کو انکلیوڈ کیا گیا تھا ان اس حصوصی عدالت کے اندر یہ حصوصی عدالت کے فیصلے کو رکوانے کے لیے اب پاکی حکومت کی طرح اسلامباد ہائی کورٹ میں اور مشرف صاحب کے بکلا کی طرف سے لہور ہائی کورٹ میں بھی اپلیکشن دی گئی تو حصوصی عدالت نے کہا کہ ہمارا سٹیٹس جو ہے ہمارا رینک ہائی کورٹ کے اکویٹنٹ ہے ان کے برابر ہیں لہٰذا ہائی کورٹ کے پاس جیوریسڈکشن نہیں ہے کہ وہ مہارا فیصلہ روک سکتے لیکن لہٰذا جب ان کا یہ فیصلہ دیا گیا ہائی کورٹ کا ان کا سٹیٹس تھا ہائی کورٹ کا ان کا رینک تھا لہٰذا یہ فیصلے کو جو چیلنج کیا جا سکتا تھا یا عدالت کی جو ریکریشن تھی یا عدالت کو جو تشکیل دیا گیا تھا اس کو چیلنج کیا جاتا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چونکہ ایکول رینک کی عدالت کیسے یہ ڈریکشن دے سکتی ہے حاصل طور پر جب ایک عدالت جو ہے وہ تحویر ہو سکی اپنا فیصلہ دینے کے بعد لہٰذا اگر اس فیصلے کو چیلنج کرنا تھا تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جا سکتا تھا اگر عدالت کی تشکیل کے بارے میں کوئی question arise کرنا تھا تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں arise کرنا چاہیئے تھا چونکہ ہائی کورٹ کا اور سپیشل کورٹ کا جو سٹیٹس ہے جو ان کا رینک ایکول ہے لہٰذا لہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے حلاف ہماری جو وفاقی کا بینہ ہے وہ اگر چاہے یا نونلی کی طرف سے کوئی چاہے یہ کوئی private petitioner چاہے تو یہ آج کا جو فیصلہ ہے جس میں اس عدالت کی جو تشکیل جس کو گہر آئینی قرار دیا گیا اور آٹومیٹکلی جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ بھی وائیڈ آپونیشن بن گیا جب ایک عدالت کی تشکیل کو illegal قرار دی دی جائے یا غیر آئینی قرار دی دی جائے تو پھر اس کے جو فیصلے ہیں وہ کبھی انٹیکٹ نہیں رہتے اس کے فیصلے کبھی انفیلڈ نہیں رہتے اور وہ فیصلے بھی اسی ملبے کا ساتھ گر جاتے ہیں لہٰذا اس فیصلے کو جو آج دیا گیا اس کے بعد پرویز مشرف پہ جو گداری مقدمہ چلایا گیا تو ان کو سزا سزائے موت دی گئی تھی آج وہ سزا بھی ہتم ہو چکی ہے اور اگر اس کے بعد وفاقی کبھی نے اس کو چینج نہیں کرتی تو پرویز مشرف باعزت بری ہو چکے ہیں اور ان کے علاق پاکستان میں کوئی بھی مقدمہ ہائٹریزن سے لیٹل اور ایمرجنسی کو جو نفاع دوہزار سات میں کیا تھا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی پیچھے قدگن نہیں رہی جمال صدیقی صاحب حکومت نے جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے اس کے علاوہ پرویز مشرف کے وقلہ کی جانب سے بھی اپیل دائر سپریم کورٹ میں کی جا رہی ہے اب یہ جو اپیلیں دائر کی گئی ہیں اس پیسلے کے بعد انہیں واپس لیا جائے گا کیونکہ قانونی طور پر وقا سبریز خان بتا رہے ہیں کہ ان کی فاصلی کی سزا بھی کل ادم ہو گئی ہے دیکھیں جواد میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ہمارے جو وقا ساب بیٹھے ہیں یہ اچھے وکیل ہیں یہ بہت زیادہ اس کی نیگٹیو پوزیٹیوٹی کو بیان کر سکتے ہیں آپ لیگل ایکسپرٹ نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس اس طرح اطلاعات ہیں کہ حکومت اب یہ درخواستیں دیا یہ واپس لینے جا رہی ہے نہیں میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ حکومت اپنے درخواست واپس لے رہی ہے میرے جو ایک عام پاکستانی کے ایسی ایسی میری اس کانونی معاملے میں جو میری راہی تھی میں وہ پہلے دے چکا تھا کہ میں اس فیصلے کے حق میں اس لیے نہیں تھا کہ اس پر اپیل بھی ہونی چاہیے تھی اگر جو وقاس نے کہا کہ ہائی کورٹ سے نہیں سپریم کورٹ سے ہونی چاہیے تو شاید آپ نے جواب نہیں دیا سر میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ پی ٹی آئی اتنی جی جان کیوں لگا رہی ہے سابق صدر کے حق میں اور انہیں بچانے کے لیے جو کیسز دائر کر رکھے ہیں انہیں خاتم کرانے کے لیے کیا یہ سب بغزن آواز میں ہو رہا ہے نہیں بغزن آواز میں تو نہیں ہو رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ ایک آدمی اگر بستر پہ ہے ایک طرف آپ بستر والوں کو اجازت دے دیتے ہیں اور وہ جا کے لندن کی ہوتلوں میں مرگن کھانے کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف واقعی ایک شخص اپنے ویڈیو بیان میں بتا دا ہے کہ میں اس علیل کیافیت میں ہوں اور اس کو ہم سبق پر گھسٹنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ پروید مشرف نے آئین نہیں توڑا تھا دیکھیں اگر ایک عدالت نے فیصلہ آئین توڑنے کا دیا ہے تو دوسری عدالت نے اس کو کال ادم بھی قرار دے دیا ہے ٹھیک ہے بریک پر چلتے ہیں اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان مسلمی نون سے بھی سنگے کہ کیوں جلت میں یہ فیصلہ کیا گیا اور بریک کے بعد بات سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بھی کریں گے جو ہوا خوری کے لیے ریسٹورنٹ گھوم رہے ہیں ایک بریک کے بات پر بات ویلکم بیک سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کی ایک تصویر جو پارٹی کے دیگر رہ دباؤں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں آج وفاقی وزیر فواد چوندی صاحب کی جانب سے ٹویٹر پر شیئر کی گئی جس کے بعد یہ تصویر وائرل ہوئی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے قانونی طور پر حکومت کس طرح سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ملک میں واپس لانے کے لئے کیا اقنامات اٹھائے گی اس پر بات کر لیتے ہیں جمال صدیقی صاحب بقاعدہ طور پر وزیر اعظم نوٹس لیا یاسمی ناشت صاحبہ سے رابطہ بھی کیا ہے کیا کرنے جاری ہے حکومت نیکس ٹیپ کیا ہوگا حکومت کا دیکھیں جمال حکومت نے تو انسانی بنیاد پر ایک مجرم کے ساتھ ایک مجرم کو مریض سمجھ کی اس کے ساتھ ریاد کا معاملہ کیا وفاقی کابینہ نے باوجود اختلاف کے اس بات پر آئے مہمار کی کہ اگر اس کی جان کو واقعی خطرہ ہے تو اس کو علاج کے لیے ہمیں کم سے کم روڑے نہیں اٹکانے چاہیے حکومت اگر کوئی عدالت فیصلہ دے دے دی تو ہم اس کے خلاف اپیل میں بھی نہیں جاتے کہ ٹھیک انسانی بنیاد پر ہم اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس کو یہ سہولت ملنے چاہیے لیکن آپ سمیت پورے پاکستان نے دیکھا کہ جب سے وہ گئے ہیں یعنی جب سے جانے کے بعد آج تک وہ کسی اسپطال میں ایڈمیٹ نہیں ہوئے ہیں وہ اسپطال بھی دورے پہ جاتے ہیں اور دورہ کر کے واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ کہیں بھی پائے جاتے ہیں جیسا کہ آج کی ایک تصویر بتا رہی ہے کہ وہ کہیں پائے گئے ہیں تو ایک شخص جو پاکستان میں بالکل موت کے دہانے پہ کھڑا تھا اور ملک سے ٹیک آف کرنے کے بعد وہ اپنی خوشگوار زندگی گزار رہا ہے جس کو شاید اسے اس عدالت سے یا اس جیل سے فرار کیلئے اس نے یہ ڈراما اپنایا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر وہ اس قوم کا لیڈر ہونے کا دعوے دار ہے یا اس ملک کا سابق وزیر آزم ہے حکمران رہا ہے تو اس کو مردوں کی طرح اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے تھا نہ کہ بیماری کے بہانے بنا کے باہر جائے یہ تو پی ایم ایل این کئی بار کہتی رہی نا واپس آئے ہیں بلانے پر واپس آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے ماضی میں بھی کچھ مثالیں پی ایم ایل این کی دارت سے دی جاتی ہیں آج پی ایم ایل این ان کے بھائی اور جتنے بھی اس ملک سے باہر ہیں ایساق دار سمیت واپسی کے نام پر سارے بیمار ہو جاتے ہیں سب اسپطالوں میں لیڑ جاتے ہیں تو ان سے کوئی پوچھے کہ ان میں کوئی اخلاقی جرات کوئی اخلاقی غیرت ہے ان کا پی ایم ایل این کا موقف یہ ہے خاص طور پر ایساق دار والے معاملے کو لے کر انتخابی کاروائی ہے چل رہی ہے انتخابی کاروائی ہے جب تک انہیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن بات یہ ہے نا کہ جب آپ کے پاس کسی بھی بات کا جواب نہ ہو آپ کو اس ملک کی عدالتوں نے یعنی پاناما کا سکینڈل عمران خان نے تو نہیں ایجاد کیا تھا اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو گئے آپ نے کہا تھا کہ حضور یہ ہے میرے ذرائے جب آپ اپنے ذرائے ثابت نہیں کر سکے اس ملک کی عدالت کو تو اس ملک کی عدالت نے آپ کو سزا دی ہے عمران خان نے تو آپ کو سزا نہیں دی عمران خان نے تو کبھی عدالتوں کے معاملے میں آج تک بولا بھی نہیں نہ کبھی وہ عدالتوں میں مداخلت کرتا ہے تو اس ملک کی عدالتوں نے آپ کو مجرم قرار دیا تھا جیل میں بھیجا تھا عمران خان نے تو آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا بحیثیت بحیثیت حکمران کہ کسی کی جان کو اور واقع خطرہ ہے تو لیکن آپ نے بڑا بھونڈا طریقہ اختار کی اس ملک سے فرار ہونے کے لئے یہ تو سر یہ تو عمران خان صاحب نہیں پی ایم ایل این نہیں آپ کی اپنی جو حکومت ہے پنجاب میں اور اس کی وزیر سہت راکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے جانب سے کہا گیا کہ ان کی صحت کو خطرہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے فوری طور پر مہاری دانے کی زیادہ دی جائے جی وہ جو ریپورٹس اس وقت اس وقت مجھے ریپورٹس دی اس کی روشتی میں ضرور وزیر سہت نے بیان دیا تھا لیکن ان کا بھی ریپورٹس کا ریویو ہو رہا ہے اس بورڈ کا بھی ریویو ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی یہی ایکٹیویٹی رہی ملک سے فرار ہونے کے بعد اور وہاں پر خوش گپیوں میں مصروف ہیں اپنے مرغن کھانوں میں مصروف ہیں تو اس پر ممکن ہے کہ وفا کی حکومت پھر انٹرپول سے بھی رابطہ کر سکتی ہے ٹھیک مگر پی ایم ایلن کا تو موقف یہ سامنے آیا ہے کہ وہ ہوا خوری کرنے گئے تھے بہرحال میں اس پر آپ کی طرف آپ کے پاس واپس اللہ وقال صاحب حکومت قانونی طور پر کیا کر سکتی ہے سابق وزیر اعظم کو واپس لانے کے لیے انہیں آٹھ ہفتوں کی اجازت ملی تھی اگر اگر علاج مزید آگے بڑھانے کے لیے حدالت کی جانچ سے کہا گیا تھا جاری رکھنے کے لیے ڈاکٹرز کہیں تو درخواست دی جا سکتی ہے معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے مگر اب یہ جو تصویر سامنے آئی ہے اس تصویر نے ایک قانونی طور پر کتنے سوالات کھڑے کر دیئے وقال صبریس خان صاحب اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو یہ تصویر جو وائرل ہوئی ہے اس تصویر کے بعد کتنے قانونی معاملات ایسے ہیں جو حکومت جدہ کیش کرا سکتی ہے واپس لانے کے لیے کیا اقنابات کر سکتی ہے دیکھیں حکومت کے پاس اس وقت بھی یہ حکومت کر سکتی ہے کہ عدالت میں جا کے عدالت کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے آٹھ ہفتوں کا جو ٹائم دیا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے کیونکہ ایک طرح سے اس میں حکومت ہے وقت فریق ہے دوسری ایک دی سیم ٹائم کیونکہ عدالت نے جب یہ ایسی ایل کے حوالے سے ان کا نام نکالا تھا اور اس وقت عدالت نے کہا تھا کہ اگر آٹھ ہفتوں میں ان کا علاج مکمل نہ ہو سکا تو پھر جو ہے یہ صوبائی حکومت ہے ان کے کہنے پہ جو عدالت اس کو مزید ٹائم دے سکتی ہے تو اگر ایسے معاملات دیکھے جائیں تو حکومت کے پاس یہ ہے اتیار کہ وہ عدالت میں جائیں لیکن عدالت میکسیمم کیا کر سکتی ہے عدالت ان کو سمن کر سکتی ہے اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی رپورٹس میں دکھ آیا ہے کہ ان کی تبیعت ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو عدالت میکسیمم ان کو سمن کر سکتی ہے اور اگر وہ عدالت کے سمن کرنے پر عدالت کے حضور پیش نہیں ہوتے تو عدالت ان کو آپسکانڈر قرار دے سکتی ہے مفرور اشتہاری قرار دے سکتی ہے اس کے علاوہ عدالت کے پاس کوئی اس طرح کا استقاق نہیں ہے اتھارٹی نہیں ہے کہ ایک شخص جو یوکے میں بیٹھا ہوا ہے عدالت وقا صاحب اگر حکومت نہ درخواست دے تو پھر کیا عدالت اس خود نوٹس لے کر معاملے پر انہیں اشتہاری قرار دے سکتی ہے انہوں بلانے کے لیے حکم جاری کر سکتی ہے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے اسیل کے حوالے سے وہ ٹرمز اور کنیشن کو ڈیفائن کیا تھا اب چونکہ ان کی اپیل ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے حلاف جو ہے ان کو مفرور قرار دے سکتی ہے اشتہاری قرار دے سکتی ہے آپ کو پوائنٹ آیا وقاس جوال صاحب حسین دواز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم گھوم لے نہیں گئے تھے ہوا خوری کے لیے گئے تھے ڈاکٹرز نے کہا تھا دیکھیں ہوا خوری ٹھیک ہے ان کا حق ہے ہوا خوری کرنا کسی پارک میں چہل قدمی کرے لیکن ہوا خوری ریسٹورنٹ میں نہیں ہوتی ہے تو آج جو آٹھ ہفتے کا وہ علاج کا بہانہ کر کے لندن گئے ہیں تو لندن کے پہلے ہفتے میں انہوں نے جا کے ڈینٹسٹ کو اپنے دانت دکھایا تھے تو وہ اسی لئے ڈینٹسٹ کے پاس گئے تھے کیونکہ انہیں وہاں پر ان آٹھ ہفتے میں خوب اچھی مرغن غزہ کھا گیا اپنے جان بنانی تھی اپنے پلیٹلیسٹ پڑھانے تھے تو اسی لئے وہ ڈینٹسٹ کو انہوں نے انتخاب پہلے کیا اور اپنے دل کے ڈاکٹر کے اپنا بابا سیدیکی صاحب وقعہ سبریس خان صاحب وارست پروگرام میں موجود تھے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا یہ تمام معاملات ایک طرح لاکھ اختلاف کرے لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومتی اتحادی ایک ایک کر کے ناراض ہو رہے ہیں اور ہواوں کا رخ بھی اب بدل رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ